کراچی کی حالت ازار پر سپین کورٹ میں سمات چیف جسٹس سپین کورٹ جسٹس گلزار احمد کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کی ناکامی کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے پورا کراچی اب گوٹ بن چکا شہر میں گٹر کا پانی بھرا ہے مچھر مکھیوں کی بھرمار ہے سندھ حکومت لوگوں کو اس حال میں دیکھ کر انجوائے کر رہی ہے عدالت کا تمام نالوں کی سپائی نڈی ایم اے کو دینے کا ہو اٹرنی جنرل خالد جعوید خان کہتے ہیں وفاقی حکومت کراچی کو بچانے کے لیے مختلف قانونی اور آئینی آپشن سوچ رہی ہے جس کی تفصیل ابھی نہیں بتائی جا سکتی سپریم کورٹ میں کراچی کے مسائل پر جواب وزیراعظم کی زیرت صدارت مہنگائی اور روز مراشیہ کے قیمتوں کا جائزہ اسلاس وزیراعظم شبلی فراس کہتے ہیں تمام صوبوں میں آٹے کی یقصہ قیمت سے متعلق لاحہ عمل بنایا جا رہا ہے مشیر خزانہ صوبائی وزیر عبدالعیم خان اور متعلقہ فوڈ سیکرٹریز لاحہ عمل بنا رہے ہیں حکومت کی جانے سے جو اقتامات لیے گئے اس سے جلد آگاہ ہو کریں گے مریم نواز کہتے ہیں بلٹ پروف گاڑی ان کی نہیں نواز شریف کی ہے جسے بہت نقصان پہنچا بلٹ پروف گاڑی کو ہر طرف سے پتھر اینٹوں سے حملہ کیا گیا کیا کوئی پتھر بلٹ پروف گاڑی کا شیشہ توڑ سکتا ہے مریم نواز کا ٹویٹ میں سوال قومی اسمبلی میں نیب آفیس کے باہر ہنگام آرائی کی بازگش خاجہ آصیف کا رانہ تنویر پر مقدمہ پر احتجاج کہا رانہ تنویر کل اسمبلی اجلاس میں موجود تھے ان پر مقدمہ کیسے ہو گیا پرچا لاہور میں ہوا جو بہت بڑی زیادتی ہے تحریک اس تحسان پیش کریں گے شاہ محمود قریشی کہتے ہیں مریم نواز کی پیشی پر ڈراما سٹیج بنا دیا گیا لوگ جاننا چاہتے ہیں گاڑیوں میں پتھر کہاں سے آئے واقعے پر بحث ہو سکتی ہے لیکن ہاؤس کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتے وزیر خاجہ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال